یسو کے پیارے مبارک نامے سننے والوں کو میری طرف سے سلام اور میں عزرہ کی کتاب آٹھوں بابرس کی اکیس آئیت کو روزے کے تعلق سے اس آئیت کو میں پڑھنا چاہتا ہوں اکیس پڑھوں گا اور اس کے بعد میں تیس آئیت پڑھوں گا لکھا ہے تا میں نے ہوا کے دریاء پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بابچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ تلم کرنے کو فروتن بنیں عزیزوں ہم نے کلام خدا میں سے یہ سنا ہے اور میں نے پڑھا ہے اکیس آئیت کے ہوا کے دریاء پر مقدس عزرہ کہتا ہے کہ میں نے ضرورت محسوس کی کہ روزہ رکھا جائیں اور ضرورت کیوں پڑھیں اس لیے کہ ان کے بال بچوں نے عزرہ قائم کے وقت کے لوگوں نے ان کا چال چرن بلڑ گیا وہ باگی برگشتہ ہوئے اور وہ خدا کے خلاف چلنے لگے اور ان کی راہیں ان کی ڈریکشن غلط ہو گئی اور وہ خدا کے خلاف چلنے لگے اور وہ سیدھی راہ کو چھوڑ کر وہ انہوں نے اپنی راہیں چھوڑ لیں اور اس لیے عزرہ کہتا ہے کہ میں نے ہوا کے دریاء پر روزہ کی منادی کرائی کہ روزہ رکھا جائیں اور خدا کا مندہ بتا لائے کہ ہم نے خدا کے حصول روزہ رکھا اور کہتا ہے کہ میں نے روزہ اس لیے رکھوایا کہ اپنے بان بچوں اور اپنے بان کے لیے سیدھی راہ طلب کریں عزیزوں میں یہ کہوں گا کہ روزہ ضرور آپ یہ سلانہ روزہ جو آتے ہیں ضرور رکھیں لیکن اس کے لیے تمہارے پاس کوئی روح آمیت اور تمہیں اپنے بان بچوں کے لیے پیارے لوگوں روزہ رکھنا ضروری ہے اپنے بہن و بھائیوں کے لیے روزہ رکھیں اپنی قوم کے لیے روزہ رکھیں اپنے ملک کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر پاکستان کے اندر جو گناہ ہے بدی ہے اس کے خلاف روزہ رکھیں اور عزیزوں تاکہ وہ ختم ہو جائے اور یہاں پر عزرا کہن کے وقت کے لوگ گناہگار بن گئے اور وہ گمراہ ہو گئے اور وہ سیدھی راہ چھوڑ کر وہ تیڑی راؤں پر چلنا شروع ہو گئے اور اس لیے عزرا کہتا ہے کہ میں نے ضرورت کو محسوس کیا کہ روزہ رکھا جائیں وہ کہتا ہے کہ میں نے جانچ لیا پہچان لیا کہ یہ کسی بھی طریقے سے لوگ سیدھی ہونے والے نہیں ہیں صرف ایک ہے جو طاقت یا قدرت یا قوت ہے اور وہ ہے روزہ اور وہ ہے خدا کے حضور انکسار ہونا خاکسر بن جانا آجز ہو جانا اور خدا کے حضور جھک جانا اور زمین پر سے مو نہ اٹھانا اور آنسو جاری ہوں اور دعا کریں تاکہ خدا ہمارے بالبچوں کے ہماری قوم کی راہ کو درست کریں اور یہ پاک ہوں اور یہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں توبہ کریں اور خدا کے حضور وفادار ہو جائیں اور تیس آیت جس طرح پاسٹر سنی نے یہ پیش کیا ہے اور میں بھی یہ تیس آیت کو پڑھوں گا سو ہمیں روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی روزہ کے اندر یہ قدرت طاقت ہے قوالٹی ہے روزہ صرف میں دیکھ رہا ہوں کتاب مقدس کے اندر صرف دعود کو خدا نے پہلے کہہ دیا تھا جب اس نے اپنے بیٹے کے لیے روزہ رکھا تو وہاں پر روزہ کا جواب نہیں ملا کیونکہ خدا پہلے کہہ چکا تھا کہ یہ لڑکا بچنے کا نہیں ہے اور پھر بھی دعود نے خدا کے مندانے روزہ رکھ لیا لیکن روزہ جہاں بھی رکھا گیا ہے وہاں پر موجزہ ظہور میں آئے ہیں اور جس مقصد کے لیے بھی روزہ رکھا گیا ہے خدا نے وہ مقصد میں اپنے لوگوں کو کامیاب کیا ہے لیکن روزہ مقصد کا ہو اور روزہ جو ہے یہ آگے کوئی آپ کے پاس ویان ہو کوئی رویا ہو کوئی مقصد ہو کوئی ٹارگٹ ہو کوئی گول ہو کسی کام کے لیے روزہ رکھا جائے عزیزوں سو آپ روزہ ضرور رکھیں لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی گول ہو یہاں پر یہ لوگ ازرا کے وقت کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ازرا قائم کے وقت کے لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہمارے والبچوں کے راہے بیڑ گئی ہیں یہ دگواز ہیں یہ فرانڈیے ہیں یہ نفرمان ہیں یہ نلائک ہیں یہ نشہی ہو گئے ہیں یہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے یہ خدا کے حضور سے نکلے ہوئی ہیں یہ خدا کی بندگی نہیں کرتے یہ گناہ کو نہیں چھوڑتے یہ گناہ کا اقرار کر کے گناہ کو ترک نہیں کرتے سچی توبہ نہیں کرتے تب انہوں نے روزہ رکھا کہ ہم برباد ہو جائیں گے اور عزرہ کائن نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اگر یہ کوئی کام ٹھیک ہو سکتا ہے درست ہو سکتا ہے تو وہ روزہ کے درہو ہو سکتا ہے سو خدا انہوں نے آپ سب کو برکہ دے میں پاسٹر شفاق باوالا ریزولیکشن چرچ سے یہ میں بات کر رہا تھا خدا کے کلام کی سو شکریہ